اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو پیار اور محبت میں دیوانہ بنا دینا والا ایسا نقش بتانے والے ہیں اگر آپ اس نقش کو بنا لیتے ہیں تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں جس سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی پیار میں پاگل ہو جائے گا وہ آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی خدارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس نقش کو کوئی بھی کسی کے لیے بنا سکتا ہے مرد بھی بنا سکتا ہے عورت بھی بنا سکتی ہے لڑکا ہی بنا سکتا ہے لڑکی بنا سکتی ہے کوئی بھی کسی کے لیے بنا سکتا ہے لیکن اس نقش کو صرف وہ یوز کرے گا یعنی وہ بنائے گا اس نقش کو جو جائز مقصد جائز محبت کرتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے کسی سے لڑائی ہوگئی ہے اس کے دلیں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس نقش کو بنائے گا ٹھیک ہے صرف جائز مقصد کے لیے بنانا ہے ناجائز مقصد کے لیے اس نقش کا use نہیں کرنا ہے مطلب ناجائز مقصد کے لیے اس نقش کو نہیں بنانا ہے تو چلیئے میں آپ کے دعوت آجاتا ہوں اس نقشوں کس طریقے سے بنانا ہے تو آپ کو اس نقش کو بنانے کے لیے بلیک مارکر یا ریڈ مارکی ضرورت پڑے گی آپ کو اس نقش کو بلیک مارکر سے بنانا ہے یا ریڈ مارکر سے بنانا ہے اور کسی چیز سے نہیں بنانا ہے آپ کو اس نقش کو میں آپ کو پین سے بنا کر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں جائے لیکن آپ کو یہ نقش بلیک مارکر یا ریڈ مارکر یا جافران سے ہی بنانا ہے ٹھیک ہے تو دھیان سے دیکھ لیجئے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک لائن لینی یہاں سے اس کے بعد ایک لائن یہاں سے لینی ہے ایک لائن یہاں سے لینی ہے ایک لائن آپ کو یہاں سے لینی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو ایک دو سنانا ہے اس کے بعد آپ کو ایک لائن یہاں سے گیچنی ہے پھر ایک لائن یہاں سے لینی ہے ایک لائن اس طریقے سے لینی ہے ایک لائن اس طریقے سے لینی ہے آپ کو نو خانوں کا ایک باکس بنانا ہے یہاں سے دیکھیں نو خانوں کا ایک دو تین چار پانچے سات نو خانوں کا باکس بنانے کا سب سے پہلے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے سات سو چھاسی دیکھے ٹھیک ہے سات سو چھاسی لکھنے کے بعد اب آپ اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے اس کے چال کی طرح بننا ہے اس کو چال کے اکورنگ بننا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ایک ٹھیک اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے دو ٹھیک اس کے بعد آپ کو یہاں پر آنا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے تین اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے چار ٹھیک اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے پانچ پانچ لکھنے کے بعد اب آپ کو سیدھے یہاں پر لکھنا ہے نو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نو لکھنا ہے نو لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا سات سات لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا آٹھ اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے چھے اس طریقے سے آپ کو یہ نقش بھرنا ہے ٹھیک ہے چال کی طرح جیسے جیسے میں نے بتایا بلکل چارل کے اکورڈنگ بننا ہے اگر آپ چارل کے اکورڈنگ نہیں بڑھو گے تو اس نقشہ ہوئی فائدہ نہیں ہوگا بس آپ کو اتنا نقشہ بنانے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ یہ تعویز بنا رہے ہیں اس شخص کا نام یہاں پر آئے گا آپ جس کے لئے تعویز بنا رہے ہیں اگر آپ لڑکی ہیں لڑکے کے لئے بنا رہے ہیں تو لڑکے کا نام یہاں پر لکھوں اور آپ لڑکے ہیں لڑکی کے لیے بنا رہے ہیں تو یہاں پر جس کے لئے بھی آپ یہ تعویز بنا رہے ہیں اس شخص کا نام یہاں پر آئے گا اس کے بعد یہاں پر اس کی ماں کا نام یہاں پر ماں کا نام لکھیں یہ نہیں لگنا ماں کا نام یہاں پر ماں کا نام لکھنا ہے یہاں پر اس شخص کا نام جس کے لیے آپ یہ تعویز بنا رہے ہیں اور یہاں پر اس کی ماں کا نام جس کے لیے آپ یہ تعویز بنا رہے ہیں بس آپ کو اتنا ہی کرنا اس کے بعد آپ کو اس کو اتنا نکال لینا ہے جو وائد وائد ایکسٹر پارٹ ہے اس کو نکال لینا ہے اس کو اتنا نکالنے کے بعد اس کو اس شکل میں آپ کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو کالے دھاگے میں بڑی ہی طریقے سے لپیٹ لینا ہے دھیان سے سنجھ لیں جی اتنا بنانے کے بعد اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس کو کالے دھاگے میں لپیٹ لینا ہے اس طریقے سے اس شکل نے بنانے کے بعد آپ کو اس کو کسی چلتے پانی میں ڈالنا ہے کسی ایسے پانی میں نہیں ڈالنا ہے گندی جگہ پہ یا کسی رکاوہ پانی میں نہیں ڈالنا ہے نہ کسی ٹنکی وغیرہ نہ کسی گملے وغیرہ میں کہیں نہیں اس کو کسی چلتے پانی میں ڈالنا ہے کون ہو گیا سمندر ہو گیا جو بھی ہو گیا آپ کے یہاں جو بھی چلتا پانی ہے آپ اس کو اس میں ڈالیں کسی نالے نالی وغیرہ میں نہیں ڈالنا ہے ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے اتنا گرنا اس کو چلتے پانی ہو نہیں میں اپنے دیکھنا ہے کیونکہ آپ کو یہ 33 نقش بنانے ہے آپ کو یہ 33 نقش بنانے دھیان سے صرف آپ کو 33 نقش بنانے روز ایک نقش بنانا روز روز بانانا ہے آپ کو اسی طریقے سے آپ کو 33 نقش روز آنا بنانے نہ اس میں کوئی time کی limit ہے نہ کوئی دن کے limit ہے آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں لیکن آپ جس دن پہلا نقش بنائیں گے اس کے بعد آپ کو ایک بھی دن کا گیپ نہیں کرنا ہے لگتار تیتیس دن روز ایک تابیس بنانا ہے اور جس دن پہلا ٹائم آپ بنائیں گے اسی دن اسی ٹائم دوسرا تابیس بنائیں گے یعنی جیسے آج آپ نے تین وجہ بنایا تو کل بھی تین وجہ پرسو بھی تین وجہ اسی طریقے سے تیتیس دن تک تین تین وجہ آپ کو بنانا ہے اور روز بنانا ہے ایک دن کا گیپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسی طریقے سے 33 نقص بنانے اور سب سے بڑی بات آپ کو اس کو پاک صاف حالت میں بنانا ہے نہاں دھو کر بابضو بنانا ہے اس کو پاک صاف حالت میں بنائے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں آپ کو اس باکس بنانا ہے باکس بنانے کے بعد 706 سے لکھنا ہے 706 سے لکھنے کے بعد اس کو چال کے اکورنگ بنانا ہے ٹھیک ہے دھیان سے لکھیں یہاں پہلے ایک پھر یہاں پر دو پھر تین پھر چار پھر پانچ پانچ لکھنے کے بعد سیدھے نو لکھنا ہے نو لکھنے کے بعد پھر سات پھر آٹھ اور جب یہاں پر لاشنو آپ کو لکھنا ہے چھے اس طریقے سے لکھنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس کا نام لکھنا ہے جس کے لئے آپ یہ تابیز بنا رہے ہیں آپ جس سے محبت کرتے ہیں جس کے لئے آپ یہ تابیز بنا رہے ہیں اس کا نام یہاں پر اور اس کی ماں کا نام جس کے لئے آپ یہ تابیز بنا رہے ہیں آپ کو اتنا کرنے کے بعد اس کو لکالنا ہے اس کو لکالنے کے بعد اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس کو کالے دھاگے میں لپیٹ لینا ہے کالے دھاگے میں لپیٹ لنے کے بعد اس کو کسی چلتے پانی میں ڈال دینا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے نہر ہو گیا تالاپ کونہ سمندر جو بھی آپ کا چلتا پانی اس میں ڈالنا ہے کسی گندی جگہ پر نہیں ڈالنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگر آپ کو کہیں پر بھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ کریں آپ کو کمنٹ میں ضرور بتایا جائے گا تو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو دل سے لائک ضرور کریں آپ کی ایک لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں روز کی ایک ویڈیو اسی طریقے کی لے کر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش